ہائے ایرون میں آج آپ لوگ کے لیے یہ پینسل کوزی یا پیند وغیرہ کے لیے لے کر آئی ہوں جو کہ بہت ہی بیوٹیفول سا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تا کیوٹ سا ہے یہ اور یہاں میں آپ اس کی پچر بھی شو کرا دی ہیں اور یہاں پر ہم یہ قریشہ اہوک آپ کو دکھا رہی ہوں میں یہ قریشہ اہوک میں نے یہاں یوز کیا ہے لیکن آپ 3.0 ایم ایم کا بھی قریشہ اہوک یوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ اپنی وغل کے قریشہ اہوک یوز کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے 3.0 پلائے وغل یوز کی ہے میری گرین والی وغل تھوڑی سی باریک تھی لیکن پھر بھی میں نے اس کو یوز کر دیا آپ کی نورمل 3.0 پلائے ہو یا 4.0 پلائے ہو آپ اپنی چوائز کے قریشہ اہوک وغل رکھ سکتے ہیں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے اور یہاں پر ہم نے اپنی یان کو لینا ہے اس طرح سے میجک رنگ بنانا ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں میں نے فنگر پہ اس طرح سے لیتے ہوئے میجک رنگ بنایا ہے اور میجک رنگ کے بعد اس طرح سے یان کو نکالا میں نے قریشہ اہوک کی ہیلپ سے یہاں پہ 1 چین لی اور اس رنگ کے اندر میجک رنگ کے اندر میں سنگل قریشہ بنا رہی ہوں جیسے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ایزی ہے اس رنگ کے اندر ہم سنگل قریشہ بنائیں گے سیکنڈ سنگل قریشہ بنا لیے اب یہ 3rd بنایا ہے پر میں ٹوٹل اس میں ہم سیکس سنگل قریشہ بنائیں گے یہاں ہم لاس سیکس وارا بنا لیتے ہیں اس طرح سے یہ سیکس سنگل قریشہ کمپیٹ کرنے کے بعد یہ میجک رنگ آپ اس طرح سے ٹائٹ کر لیجئے سمپل اچھے سے آپ نے اس کو ٹائٹ کرنا ہے ایزی لی یہ ٹائٹ ہو جائے گا اس کے بعد جو ہمارا یہ فرس سنگل قریشہ ہے اس میں ہم نے اس طرح سلپ اس وچ کی ہیلپ سے اس کو جائن کر لی رہا ہے اب ہم نے یہاں پر یہ فرس راؤنڈ کمپیٹ ہوا سیکنڈ ناؤن کے لیے ون چین لی اور یہاں آپ جو فرنٹ لپ دکھ رہے ہیں میں یہاں شو بھی کرا رہی ہوں قریشہ کی ہیلپ سے کہ یہ جو آپ کو فرنٹ لپ چین کا نظر آ رہا ہے اس میں ہم نے اپنا سٹارٹ کرنا ہے ورکنگ تو اس طرح سے یہاں پر میں فرنٹ لپ پہ اس طرح فرنٹ لپ پہ ون چین میں ہی سترہ ٹو سنگل قریشہ بناؤں گی نیکس میں بھی فرنٹ لپ پہ میں اس طرح سے ٹو سنگل قریشہ بناؤں گی یہ دیکھئے یہاں اس طرح سے ٹو سنگل قریشہ نیکس اگین ہم نے اسی طریقے سے فرنٹ لپ پہ بناتے ہوئے یہ دیکھئے یہاں میں فرنٹ لپ پہ بنا رہی ہوں اور ون لپ کے اندر ہم نے ٹو سنگل قریشہ بنانا ہے بہت ایزی ہے اس طرح سے یہ کمپیٹ کر دیں ٹوٹل یہاں پہ اس طرح ہمارے یہ 12 سنگل کریشیا بنیں گے اور اب ہم اپنے فرس سنگل کریشیا میں اس کو سرپسٹس کی ہیلپ سے جوائن کر لیں گے اس طرح جوائن کرنے کے بعد یہ یعنی آپ چاہیں تو کٹ بھی کر سکتے ہیں یا پھر اس میں سنگل کریشیا جب ہم نے بنایا تھے تب بھی کور کر سکتے ہیں یا آپ کی اپنی چوائز ہے کیا آپ میں جس طرح سے کروں گے آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور یہاں جو آپ کو فرسٹ والا جو لپ ہے جوائن کے بعد والا تو جوائن والا جو لپ ہے اس کا یہ دیکھیں بیک لپ ہمیں یہاں شو ہو رہے ہیں سمپلی اس طرح سے اب ہم نے یعن کو اس طرح نیکس کلر کو لے لینا اس طرح سے اور یعن کو اس طرح نکال کے ون چین لینے نہیں ہے ون چین کے بعد اس میں ہم نے ون سنگل کریشیا بنانا ہے یہ ہمارے جو ہیں لپ رہ گئے ہیں بیک والے لپ ہیں کیونکہ ہم نے فرنٹ لپ پہ بنایا تھا بیک لپ کے جو بیک سائٹ کے جو لپ تھے وہ یہاں اس طرح سے ہم اس میں سنگل کریشیا بنائیں گے یہاں پہ یعن کو بھی میں اس طرح کور کر رہی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اور یہ جو پنک والی یعن ہے اس کو بھی میں نے اس میں ساتھ میں کور کر لیا ہے یہاں پر یہ ٹوٹل ہمارے یہ دیکھیں اس طرح سے لپ آپ کو اچھے سے نظر آ رہے ہیں اور بہت ایزی لی یہاں بنا سکتے ہیں یہ لپ بہت آرام سے آپ کو شو ہو جائیں گے آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے کہ یہ شو ہوں گے نہیں ہوں گے بہت ایزی لی جب آپ یہ سنگل کریشیا بنے ہوئے ہوں گے فرنٹ لپ پہ اور جب آپ اس کو ٹرن کر کے دیکھیں گے تو آپ کو اچھے سے یہاں پر یہ لپ شو ہو جائیں گے اور یعن کو بھی آپ نے ساتھ میں اس طرح سے کور کر لینا ہے اس طرح یہ سنگل کریشیا میرے ٹوٹل سکس بنائے ہیں میں نے آپ چاہیں تو یہ لاسٹ میں آپ کو ایک لپ نظر آ رہا ہو وہ تو ہمارا جائنٹ والا ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو اس میں بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کو چھوٹا لگے بہت یہاں پر یہ سائز ہمارا ٹھیک ہے تو اس لیے ہم یہاں پر اس کو سیکس سنگل کریشیا بنانے کے بعد اپنے فرسٹ والے سنگل کریشیا میں اس کو سلپسٹس کی ہیلپ سے جائن کر لیں گے اب ہم نے یہاں ون چین لی اور سیم چین کی اندر ون سنگل کریشیا بنائیں گے پھر اس کو ہم تھوڑا سا راؤنڈ کرتے جائیں گے اور اپنے جو سنگل کریشیا بنے ہوئے اس میں ہم نے اس طرح سے اگین سنگل کریشیا ریپیٹ کرنا ہے یہ دیکھئے نیکس راؤنڈ ہے یہ ہمارا یہ دیکھئے سیکنڈ راؤنڈ اس میں ہم نے یہ سنگل کریشیا بنانے ہے آل ای چینز میں ہم نے اپنے ون سنگل کریشیا بناتے ہوئے یہ کمپیٹ کرنا ہے یا اگر آپ چاہے پنگ تو اس کو کٹ بھی کر سکتے ہیں ویسے کٹ کر لیجئے تو زیادہ بہتر ہے یہ دیکھئے اس طرح سے اچھے سے کور کر کے آپ اس کو کٹ کر لیں اور یہاں اب ہمارا فرس سنگل کریشیا ہے اس طرح اس کو ہم فرس سنگل کریشیا میں اس کو سلپ اس لچ کی ہلپ سے جوائن کر لیں گے اسی کو سنگل کریشیا جس طرح سے ہم نے سیکنڈ راؤن ریپیٹ کیا اسی کو ریپیٹ کرتے ہوئے ہم یہاں پر ٹوٹل سیون بنائیں گے یہ دیکھیں یہاں میں نے ٹوٹل سیون اپنے کمپیٹ کر لیے ہیں اور لاسٹ میں ہم اپنی فرس سنگل کریشیا میں اس کو سنگل کریشیا ہلپ سے جوائن کرتے ہوئے یان کو اس طرح سے کٹ کر لیں گے اور یان کو میں نے تھوڑا ایکسٹرا کٹ کیا ہے کیونکہ یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ ہم نے کس طرح سے لینا ہے یہاں پہ اب یہ سنگلے لیجیے اور اس کو ہم اس طرح سے یہاں ڈال لیں گے یہ دیکھیں اور اب ہم نے یہ جو ہماری جوائن والی تھی جس میں ہم نے جوائن کی اس کے بعد والی چین میں اس طرح سے لینا ہے یہ دیکھیں اور ادھر سے نکالتے ہوئے جو ہماری یہ دیکھیں میں آپ کو شو کر رہی ہوں یہ پہلے ہم تھوڑا سا لوس کر لیتے ہیں اور جو ہماری جوائن والی ہے اس میں ہم نے اس طرح سے ڈالنا ہے یہ دیکھیں اور اس کو ہم اس طرح سے نکال لیں گے یہ آپ دیکھ سکنے کہ آپ کو کتنے اچھے سے یہ شو ہو چکا ہے یہاں پہ ہمارا کوئی جوائن شو نہیں ہو رہا ہے بہت اچھے سے یہاں یہ کور ہو چکا ہے کتنی خوبصورتی سے یہ بن کے آیا ہے اور یہاں کچھ بھی ایسا شو نہیں ہو رہا ہے کہ ہمارا یہ جوائنڈ ہے اور اب یہاں سے میں اس طرح سے اپنی یان کو نکالوں گی یہ دیکھیں اور اب یہاں پہ میں اس کو کور کروں گی سنگل قریشیا جو میرے بنے ہوئے یہ دیکھیں یہاں ہم نے جو سنگل قریشیا بنائے تھے اس میں تھوڑے تھوڑے سے ہم اس طرح سے لیتے ہوئے اپنی یان کو اچھے سے کور کریں گے تاکہ یہ ہماری یان بہار نہ نکلے اور نہ ہی لوس ہو تو اچھے سے کور کر کے ہم نے اس کو کٹ کر لینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا اچھے سے یہ کور ہو چکا ہے اور یہ بھی میں آپ کو ڈال کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہاں یہ کتنا اچھے سے یہ ایزی لی جا رہے یہ دیکھیں ہماری پینسل آرام سے اس کے اندر چلی گئی اور کتنا اچھا سا اس کا لکھ آ چکا ہے آپ چاہیں تو اس کو اپنی پینسل کے اکورڈنگ لیند آپ اس کی بڑھا بھی سکتے اور یہاں پہ یہ اب ہم فلاورز کا بنائیں گے تو یہاں جو ہم نے سلپے سوچ لے لی تھی اس کے بعد یہاں پر ہم نے چینز لینی ہے ٹوٹل ہم نے یہاں پر فور چینز لینی ہے فور چینز لینے کے بعد ہم نے یہاں پر پھر سے بیک لپ میں بنانا ہے یہ دیکھیں جو بیک لپ ہے اس کے اندر ہم بنائیں گے میں آپ کو شکر آتی ہوں یہ دیکھیں اس میں ہم نے ڈبل کریشیا بنانا ہے فور چینز لینے کے بعد ون ڈبل کریشیا اگین ہم ون چین لیں گے اور سیم چین میں اگین ون ڈبل کریشیا ڈبل کرشیا میں انکلوڈ ہوگا پھر sh Tale یہاں آپ دیکھ سکتے اور ہم نے یہاں اس کو بیک لுپے ہی بنایا ہے опять Flash میں اس میں Have Can Con dude ڈیلی ڈیلی وڈیلی کریں گے لازت تک یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بیک لپے بناتا ہوئے یہ پورا راؤن کمپلیٹ کیا ہے اور اب ہم یہاں نیکس راؤن کس رہاں سے بنائیں گے یہ دیکھئے ون چین میں نے لے رکھی ہے اور یہ جو ہمیں جوائن والا جس میں ہم نے سلپ اس لی تھی نا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمیں ہم نے بیک لپے بنایا تھا تو یہ فرانٹ لپ ہمیں نظر آ رہے ہے اچھے سے اب ہم اس میں بنائیں گے تو یہاں ہم نے ون چین لیں گے اور سیم چین میں ون ڈبل کریشیا بنائیں گے یہ دیکھئے ون ڈبل کریشیا ون چین لیں گے پھر اگین اسی میں ہی ون ڈبل کریشیا بنائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اور اب ہم نے پھر ون چین لی پھر جو ہمارا نیکسٹ لپ ہے اس میں ہم نے ون ڈبل کریشیا بنانا ہے پھر ون چین لیں گے پھر ون ڈبل کریشیا پھر ون چین لیں گے پھر ون ڈبل کریشیا اس طرح سے یہ ٹوٹل ہمارے تھری ڈبل کریشیا اس میں بنیں گے یہ دیکھئے تو یہ ہمارے جو فرنٹ لپ ہے اس میں ہم نے اس طرح سے یہ بنانا ہے اپنے ڈبل کریشیا جو بنانے ہیں یہ ہم نے پورا اپنا فرنٹ لپ پہ cover کر لینا ہے سو یہ دیکھئے یہاں پر میں نے اپنا یہ فرنٹ لپ والا راؤنڈ بھی پورا اچھے طریقے سے یہ cover ہو چکے ہمارے فرنٹ لپ میں یہاں آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ اچھے سے لاس تک میں نے بنا لیا ہے اور اب ہم نے یہاں کیا کرنا ہے یہ دیکھیں ون چین میں نے لے رکھی یہاں میں ٹو چینز اور لے لیتی ہوں یہاں دیکھیں اس طرح تھری چینز ہو چکی ہے ہماری اور یہ جو ہمارا ڈبل کریشیا کے بیچ میں ون چین لے رکھی تھی اس میں ہم نے اس طرح سے سلپ اسٹش لینی ہے اس ہول کے اندر اگین ہم پھر یہاں تھری چینز لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں اور نیکس جو ہمارے ڈبل کریشیا کے بیچ میں ون چین ہے یہ ہول اس میں ہم نے slip stitch لینی ہے again ہم یہاں پر 3 chains لیں گے یہ دیکھئے یہاں ہم نے 3 chains لیں اور اب ہم نے یہاں پر جو chain ہے اس میں ہم نے اس طرح سے hole میں slip stitch لے لینی ہے اور اسی کو ہم نے repeat کرتے ہوئے اپنا پورا یہ round اچھے طریقے سے cover کرنا ہے یہ دیکھئے یہاں میں last تک آ چکی ہوں یہ میں نے cover کر لیا slip stitch لے رکھی ہے یہاں ہم اس طرح سے yarn کو تھوڑا ایکسرا نکال لیں گے یہ دیکھئے کیونکہ ہم نے اس کو اندر اچھے سے cover کرنا ہے تو اچھے سے tight کرنے کے بعد یہ جو آپ کو double crochet نظر آ رہا ہے اس میں آپ نے اس کو اچھے سے یہاں اس طرح سے لے کے نیچے کے side پر آپ نے جانا ہے کیونکہ آپ نے اس yarn کو single crochet میں cover کرنا ہے تو یہاں پر double crochet پر لینے کے بعد آپ نے اس طرح سے اپنی yarn کو ڈال لینا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے yarn کو ڈال لیجئے اور اب آپ یہاں پر اس کو نکال لیں اپنی swing کو اس طرح اور پھر یہ جو ہمارے single crochet بنے ہوئے یہ دیکھئے یہ جو double crochet میں پہلا آپ اس کو اس طرح سے لے لیجئے یہ دیکھئے اچھے سے آپ نے اس کو cover کرنا ہے تھوڑا زیادہ tight ہی کیجئے اور اس کو پھر اچھے سے آپ single crochet کے اندر بھی cover کیجئے یہ دیکھئے اس طرح سے اچھے سے cover کر لیجئے اس کو اور yarn کو اچھے سے لے لیجئے اور اس کے بعد آپ نے اس کو crochet ہو کے مدد سے تھوڑا سا اور اچھے سے cover کر لیں اگر آپ کو لگے کہ یہ بھی تھوڑا order ہے کیا ہے یا اگر آپ cover کرنا چاہیں تو cover کر سکتے ورنہ پھر آپ یہاں پر simply اس طرح یہی پر ہی cut کر سکتے ہیں اس طرح یہاں یہ دیکھئے yarn کو میں اس طرح سے اندر کے side cover کروں گی یہ دیکھیں اس طرح سے اچھے سے cover کر کے میں اس کو اچھے سے تھوڑا سا palette tight کر لوں گی اور پھر اس کو cut کر لوں گی یہ دیکھئے اچھے سے یہ cut ہو چکا ہے اور یہاں پہ یہ ہمارا flower جیسے یہ ready ہو چکا ہے یہ آپ اس کو set کر لیجئے ویسے تو یہ خود ہی set ہو جائے گا اگر آپ کو لگے تھوڑا سا تو آپ اس کو set کر لیجئے اور پھر آپ اس کو اس طرح سے یہ دیکھئے یہاں پہ آپ اپنی pencil وغیرہ یا pen وغیرہ میں اس کو آپ اچھے سے attach کیجئے اس طرح سے ڈال لیجئے اور پھر آپ یہاں پر اس کی basket وغیرہ رکھیں اور بہت سارے pen رکھیں اور اس طرح سے flower ہو گئے اور بہت سے emojis ہو گئے اور بہت different بہت styles کے یہ بنتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی